نحمده ونسلی الى رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یققه قولی تفسیر ہے آیت نمبر پنتالیس سفر وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِعْبُدُ اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَسِمُونَ اور ثمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو تو یکا یک وہ دو متخاسم فریق بن گئے دو گروہ بن کر جھگڑنے لگے سورة النمل میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدا میں فرعون کی سرکشی کا ذکر کیا گیا اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام کی شکر گزاری کا ذکر اور پھر ملکہ سباہ کی سلامت روی ان سب واقعات کے بیان کرنے کے بعد اب آئندہ دو مزید قوموں کے حالات بتا جا رہے ہیں اور یہی دکھایا جا رہا ہے کہ سرکشی اور تکبر کا انجام کیا ہوتا ہے اور شکر گزاری کا سلہ کیا ملا کرتا ہے یہاں پر جن دو قوموں کے واقعات ہیں وہ عربوں سے قریب تر تھی قوم سمود اور قوم لود تاکہ قریب کے واقعات سے بھی سمجھایا جائے پچھلے واقعات مصر اور فلسطین سے تعلق رکھتے تھے اور یہ دو واقعات خود ان کے اپنے ملک سے تعلق رکھتے ہیں کہ اپنے آس پاس دیکھو قریب کے علاقوں میں سرکش قوموں کا انجام کیا ہوا پچھلے دو واقعات میں خصوصی طور پر بادشاہوں کا کردار بتایا گیا اور ان دو واقعات میں اقوام کا کردار سامنے آئے گا ان میں سے پہلا واقعہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ہے قرآن پاک میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ واقعہ عموماً حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود علیہ السلام حضرت لوت علیہ السلام اور شعب علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہوتا ہے کبھی کبھار ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بھی آ جاتا ہے اور کبھی نہیں بھی آتا اس صورت میں پیچھے بنی اسرائیل کا پھر ذکر ہے موسی علیہ السلام کا بھی ہے فرعون بھی کچھ اسی سے مطابقت رکھتا ہے پھر اس کے بعد حضرت علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں حضرت دعود علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں لیکن یہاں پر یہ دو واقعات بنی اسرائیل سے متعلق نہیں ہیں خود عربوں کے قریب ترین علاقوں سے متعلق ہیں ان دو واقعات میں بھی سبق وہی ہے جو پچھلے واقعات میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ سَالِحَا اور سمود کی طرف ان کے بھائی سالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا کس پیغام کے ساتھ اَنْعْبُدُ اللَّهِ کہ اللہ کی عبادت کرو اب یہ ایک ایسی دعوت تھی جس میں کوئی اختلافی بات نہیں تھی سب کو ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم سب اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ اللہ کی عبادت کرو اس کی اطاعت کرو اور مخلوق ہونے کے ناتے سب کا فرض بنتا تھا کہ وہ پیغمبر کی یہ بات مان لیں لیکن بات ماننے کی بجائے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَسِمُونَ قوم دو حصوں میں بڑھ گئی اور آپس میں جھگڑنے لگی یہ اختصمون کا لفظ خے سوادمین سے ہے خسم ایسے جھگڑے یا مقدمے کو کہتے ہیں جس میں فریقین کے حقوق زیر بحث ہوں ایک دوسرے کے خلاف دلائل مہیا کیے جائیں اور فریقان سے مراد مومن اور کافر ہیں جھگڑا کیا تھا؟ ہر گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم حق پر ہیں دونوں میں بحث اور نزار شروع ہو گئی اور یاد رکھئے کہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا آیا ہے جس معاشرے کے اندر جس گروہ کے اندر کوئی بھی اللہ کا بندہ اٹھ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے تو نتیجے میں لازمان اختلاف پیدا ہوتا ہے کشم کش پیدا ہوتی سب لوگ ایک نظریہ کے نہیں رہتے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک گروہ میں زیادہ لوگ ہوں اور دوسرے میں کم ہوں اور عموماً کم کہاں ہوتے ہیں؟ حق کے ساتھ اور دوسرا گروہ عام طور پر تاریخ میں دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ اقتعداد میں زیادہ ہی ہوتا ہے لیکن اس بات کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر مکہ میں جو باہم لوگوں کے درمیان ایک اختلاف اور کشم کش شروع ہو گئی یہ بالکل ایک فطری چیز ہے ایسا ہوگا اور اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک بہت بڑا سبق ہے آپ جب اللہ کی بات سنتے ہیں وہ کچھ اور ہوتی ہے معاشرے میں جاتے ہیں وہ کچھ اور کہتا ہے آپ کی سوچ معاشرے کی سوچ کے ساتھ میش نہیں کرتی بعض وقت آپ اپنے آپ کو انفٹ محسوس کرتے ہیں اس میں اور اس سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ اچھے بھلے ہم سب ایک جیسے تھے یہ جب سے قرآن پڑھنا شروع کیا ہے مشکل میں پڑھ گئے ہیں لوگ کچھ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ کہتے ہیں اب کریں تو کریں کیا اور پھر ایک وقت انسان پر گزرتا ہے کہ مسلسل بیچینی اور کشم کش کی حالت میں ہوتا ہے اور بالاخر پھر ایک طرف یا دوسری طرف ہو جاتا ہے اور پھر اپنی چوائز کے ساتھ اور اپنے سمجھ کے ساتھ انسان جس راستے کا انتخاب کرتا ہے اس پر پھر پختگی کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے اور پھر آئندہ اسی میں ترقی کرتا ہے اور یہ ہر ایک کے لیے اپن چوائز ہے کہ وہ حق اور باطل میں سے خیر اور شر میں سے اللہ کی بندگی اور لوگوں کی بندگی اللہ کی پسند اور معاشرے کی پسند میں سے کس چیز کا انتخاب کرتا ہے فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَتِي اے میری قوم کے لوگوں بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی مچاتے ہو یعنی اللہ سے خیر مانگنے کی بجائے عذاب مانگنے میں کیوں جلدی کرتے ہو کیونکہ ایک دوسری جگہ پر بھی آتا ہے نا يَا صَالِحْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اے صالح لے آؤ وہ عذاب جس کی تو ہمیں دھمکی دیتا ہے اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے سیعہ سے مراد یہاں عذاب اور سزا ہے یعنی نا ماننے کی سزا اور حسنہ سے مراد استغفار جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت آتی ہے کیونکہ آگے ساتھی فرمایا لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ کیوں نہیں تم اللہ سے بخشش مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے تو حسنہ دراصل کیا ہے بخشش کی دعا تاکہ رحمت آئے اور ایک اور معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ اے خوم ایمان قبول کرنے سے پہلے کفر پہ کیوں اسرار کر رہے ہو تو یہاں پھر سیعہ سے مراد کیا ہوگا کفر اور حسنہ سے مراد کیا ہے ایمان نیکی تمہیں چاہیے تو یہ کہ تم اپنے پچھلے گناہوں پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو قَالُ تَيِّرْنَا بِكَوَ بِمَمَّعَكَ وہ کہنے لگے ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدشگونی کا نشان پایا اتتیرنا برا شگون لیتے ہیں ہم تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے قَالَ تَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهُ صالح علیہ السلام نے کہا تمہارا شگون تو اللہ کے پاس ہے اچھا یا برا جو کچھ بھی ہے وہ تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے تم آزمائے جا رہے ہو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک دفعہ لفظ تَائِرْنَا استعمال ہوا ہے پھر تَائِرُكُمْ استعمال ہوا ہے تو ان الفاظ کی حقیقت کیا ہے اصل میں یہ تَتَائِرْنَا ہے تَتَائِرْنَا کا معنی کیا ہوتا ہے شگون لینا اس کی اصل کیا ہے اس کی اصل تیر ہے توئے یہ رے تیر کہتے ہیں اڑنے کو اور پرندے کو کیا کہتے ہیں تائر اے تائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں گوتا ہی تو اردو میں بھی تائر پرندے کو کہتے ہیں عربی میں تائر کہتے ہیں تو عربوں کے ہاں عادت یہ تھی کہ جب کسی کام کا ارادہ کرتے تو پرندے کو اڑاتے اگر پرندہ دائیں جانب جاتا تو اس سے نیک شگون لیتے اگر وہ بائیں جانب جاتا تو برا شگون لیتے اور اگر اچھا شگون ہوتا تو کام کر لیتے اگر ان کی مرضی کے خلاف بات ہوتی تو وہ کام چھوڑ دیتے تھے مثلا سفر پر جاتے ہوئے یہ کسی بھی اہم کام سے پہلے اور ہر معاشرے کے اندر اس قسم کے تصورات پائے جاتے ہیں یعنی مختلف چیزوں سے شگون لیے جاتے ہیں اچھے شگون اور برے شگون ہر سسائیٹی میں کسی نہ کسی طرح موجود ہیں لیکن اسلام میں یہ بد شگونی اور نیک شگونی کا تصور جو ہے یہ درست نہیں تو بات یہ ہے کہ ہر معاشرے کے اندر اچھا یا برا فعل لیا جاتا ہے یا اچھا یا برا شگون لیا جاتا ہے مثلا ہمارے معاشرے میں بھی کئی قسم کے شگون موجود ہیں مثلا اگر آپ گھر سے نکلے اور راستے وقالی بھی لی آجائے تو کیا سمجھا جاتا ہے اس کو بد شگونی کے معنی میں لیا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کام کرنا اب درست نہیں یا کام نہیں ہوگا اسی طرح بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ نئی دلہن اپنے گھر یا صندوق وغیرہ کو تالہ لگا دے تو اس کے گھر کو تالہ لگ جاتا ہے یعنی وہ گھر بیران ہو جاتا ہے اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دروازے کی چوکٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانے سے آدھی مقروض ہو جاتا ہے یا بعض لوگ کا خیال یہ کہ مغرب کے بعد یا اثر کے بعد دھاڑو لگانے سے گھر سے رزق رخصت ہو جاتا ہے اسی طرح شادی کے موقع پہ شاید سیاہ لباس پہننا جو ہے وہ برا شگون ہے اسی طرح بعض عورتیں ایسی عورت کے پاس جس کے بچے اکثر مر جاتے ہوں خود جانے اور بیٹھنے سے روکتی ہیں اور کہتی ہیں کہ مرد بیائی لگ جائے گی ایسا سوچنا کیا ہے گناہ ہے کیونکہ موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں نفع نقصان کا مالک وہ ہے تخدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا حصہ ہے کوئی شخص نہ کسی کو زندگی موت دے سکتا نہ رزق دے سکتا ہے نہ بیماری صحت کا مالک ہے کسی کی یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح بعض لوگ آنکھ کے پھڑکنے کو بھی بدشگونی شمار کرتے ہیں مثلا مرد کی بائیں آنکھ اور عورت کی دائیں آنکھ پھڑکنے سے کوئی مصیبت یا رنج پیش آتا ہے اور اگر اس کے برعکس ہو تو کہتے ہیں خوشی پیش آتی پھر اسی طرح کچھ لوگ کسی خاص دن کو برا سمجھتے ہیں خاص تاریخوں کو برا سمجھتے ہیں اور پھر نجومیوں مغیرہ سے حساب لگواتے رہتے ہیں مثلا شادی کرنی ہو بچے کی تو کسی حساب لگانے والے کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ آپ بتائیں کہ اس تاریخ کو شادی کرے یا نہ کرے پھر اسی طرح اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہتیلی میں خارش ہونے سے مال ملتا ہے اور تلوے میں خارش ہونے یا جوتے پر جوتا چڑنے سے سفردر پیش ہوتا ہے یہ سب باتیں لغو اور محمل ہیں بیکار ہیں ان کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں اسی طرح بعض لوگ دیوار پہ قبوے کے بولنے سے مہمانوں کی آمد کی خوش خبری دیتے ہیں یہ تو وہ فالے ہیں جو بہت سے لوگ اپنے اپنے طور پر لیتے رہتے ہیں گھروں میں لیکن کچھ لوگ پھر اس مقصد کے لیے کچھ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں رجومیوں وغیرہ کے پاس اور پھر ان سے جا کے فال نکلواتے ہیں اور بعض لوگوں نے استخارے کو بھی اسی قسم کا ذریعہ بنا رکھا ہے مثلا مجھے کسی نے پون کیا کہ آپ میرے لیے استخارہ کریں اور مجھے استخارے کے ذریعے یہ معلوم کر کے بتائیں کہ میرا بیٹا پلان جگہ شادی کرے گا یا نہیں کرے گا میں نے کہا کہ نمبر ایک استخارہ غیب معلوم کرنے کا ذریعہ نہیں ہے اور یہ کام صرف میں نہیں کر سکتی بلکہ کوئی بھی آپ کے لیے نہیں کر سکتا میں تو آپ کو صاف بتا رہی ہوں بات حقیقت کہ اپنا ایمان بچائیں لیکن ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ بھی نہ بتائے تو ہمارے بہت سے لوگ لاعلمی میں ناسمجھی میں اس قسم کے کام کرتے رہتے ہیں یا کرواتے رہتے ہیں یہ دوسروں کو مشورہ دیتے ہیں مثلا اگر چوری ہو گئی تو وہ فلان کے پاس جاؤ وہ فال نکال کے بتائے گا کہ چور کون ہے اور پھر وہ اسی قسم کی وہمی باتیں کرتے رہتے ہیں ایک شخص ہے تمہارے خاندان میں جو لمبا ہے اس کا رنگ ایسا ہے ویسا ہے اب آپ دیکھیں کہ خاندان وہ بہت سے لمبے لوگ ہو سکتے ہیں یا فلان جس کے بال کالے ہیں یا یہ کہ بھورے بال ہیں اسی قسم کی چند منگھڑک باتیں اب آپ دیکھیں کہ جس قسم کی خصوصیات وہ بتاتے ہیں وہ خصوصیات عموماً گھرانوں میں کسی نہ کسی شخص میں پائی ہی جاتی ہوتی اس طرح بے وجہ میں انسان دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر کے ایک اور حرام کام کا مرتقب ہوتا ہے شک کر کے دوسرے پر اور اس قسم کی باتیں کرنے سے بیچینی اور استراب مزید بڑھتا ہے کسی قسم کی صحت یا کسی قسم کا فائدہ یا نفع حاصل نہیں ہوتا الٹا انسان کا سارا ایمان جاتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں ان ساری خرافات سے نکال کر ایک یقین کی کیفیت اتا کی ہے کہ بھروسہ مجھ پہ کرو صحت اندرستی رزق اولاد نفع نقصان ہر چیز کا مالک مجھے سمجھو تاکہ تمہارے اندر بزدلی نہ آئے کیونکہ انسان کے اندر ایک جبن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے ایک بزدلی کی اور خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے پھر انسان زندگی میں بعض اوقات اہم ترین اقدامات کرنے سے رہ جاتا ہے اسی طرح بعض اوقات کاروبار کی ترقی یا بچوں کی شادی امتحان میں پاس یا فیل ہونے کے بارے میں یا مقدمے کی کامیابی وغیرک یا ناکامی کے بارے میں جا کر دوسروں سے فال نکلواتے ہیں اسی طرح توتہ فال بھی نکلوائی جاتی ہے یا پھر ہاتھ کی لکیریں دکھا کے قسمت معلوم کی جاتی ہے یہ سب چیزیں جہاں ہمارے دین میں ناجائز ہیں ہوتا یہ ہے کہ جیسے کوئی جسمانی بیماری لاحق ہوتی نہیں تو انسان کمزور ہو جاتا ہے اب جب کمزور ہوتا ہے قطبت مدافعت کم ہوتی ہے تو ہر طرح کا وارث اٹیک کرتا ہے اور بیماری بڑھ جاتی بلکل اسی طرح جب کوئی مسئیبت آتی کوئی تکلیف آتی زندگی میں تو انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے انسان روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے ایسے ہمیں پھر جب کوئی شخص مشکل میں مبتلا ہوتا ہے تو ہمیں کیا حکم دیا گئے کہ ایک دوسرے کو تھامو لیکن اکثر لوگ یہ جو دو کام ہیں وَتَوَاسُو بِالْحَق وَتَوَاسُو بِالصَّبْر یہ نہیں کرتے نہ دوسرے کو سچ بات بتائیں گے نہ دوسرے کو اچھی نصیت کریں گے اور نہ ہی دوسرے کو مصیبت کے آنے پر کوئی صبر کی تلقین کریں گے یا اس کو تھامیں گے ایسے میں شیطان ہمدرد بن جاتا انسان کا اور اس کو ترہ ترہ کے وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے اور پھر ایسے شیطانی چیلوں کے ذریعے کہ جو خود شرک کرتے ہیں دوسروں کو بھی مشورے دلواتا ہے اور پھر بہت سے لوگ شرک کے جال میں پھز جاتے اور دنیا تو جاتی ہے دین بھی جاتا ہے آخرت بھی جاتی ایمان جاتا ہے اور انسان اندھیروں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے اور مصیبت میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے اور قابل رحم حالت ہو جاتی ہے پھر انسان کی اس لیے یہ موقع اور یہ موضوع جو ہے یہ بہت اہم ہے اس موقع پر انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے اور کسی بھی پریشانی کے وقت بہت چانس ہوتا ہے اس بات کا یہ بہت ممکن ہوتی ہے یہ بات کہ انسان کوئی غلط قدم اٹھا بیٹھے اس لیے خود فعل لینا یا فعل نکلوانے کے لیے جانا یا اس پہ یقین کرنا یہ سخت غلط باتیں ہیں حرام کے زمرے میں آتی ہیں اور سخت گناہ کی باتیں ہیں ان باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے اگر کر چکے ہیں تو سچے دل سے توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے نہ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے حضرت حفظ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کاہن یا نجومی کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی اور پھر اس پہ یقین کر لیا تو اس کی چالیس راتوں کی نمازیں قبول نہیں ہوتی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور جو کچھ کاہن نے بتایا اس کی تصدیق کی یعنی اس کو سچ مان لیا تو گویا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا اس سے اس نے انکار کر دیا یہ ایمان گیا نا پھر تو یہ ابو دعود کی روایت ہے اور ایک اور روایت میں ہے جو شخص کسی نجومی اور کاہن کے پاس کس لیے گیا یعنی غیب وغیرہ کی خبر معلوم کرے پھر اس سے کوئی بات دریافت کی تو چالیس راتوں تک اس کی توبہ قبول ہونے سے رکی رہتی اور اگر اس نے نجومی کی بات تصدیق بھی کر دی تو اس نے کفر کیا یہ تبرانی کی روایت ہے اس حدیث کیا پتہ چلتا ہے کہ جانا بھی جرم ہے پوچھنا بھی جرم ہے اور پوچھ کے پھر استغفراللہ اس پر یقین کر لینا کفر کے برابر ہے کتنا عام ہے یہ مرض ہمارے معاشرے میں کتنا عام چھٹ چھٹی پریشانیوں پہ ایک تو ہر شخص کو بلا وجہ ایک شک رہتا ہے ذرا سی کسی پہ بیماری آئے ذرا سی کسی پہ تکلیف آئے تو فوراں ہم کیا کہتے ہیں کوئی اثر ہے کیونکہ بے سبری کرتے ہیں نا اصل سبب تک نہیں پہنچتے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ اثر نہیں ہوتا بعض کیسز میں ہوتا ہے لیکن ہر چیز میں اثر ہی تھوڑی ہوتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو آکے کہے تو کسی کی باتوں میں آنا نہیں چاہیے اور اگر کوئی کہے اگر آپ نہیں کمیز دے دو میں فلان سے آنے سے پچھواتی ہوں آپ کو کیا ہے آپ کی مرض پتہ چل جائے گی تو ہرگز نہ دیں اور اسی طرح کوئی کہے آئیں چلیں وہاں آپ کو لے کے جاتے ہیں وہ بہت فلان اقل مند ہے یا بزرگ ہے وہ آپ کو شکل دیکھ کے بتا دے گا آپ کو کیا ہے تو ایسی جگہوں پر بھی نہ جائیں یہ کہ ایمان کے جانے کی بات ہے ایمان کے جانے کی کسی کو غیب کا علم نہیں ہے ہاں ڈاکٹر کے پاس جائیں اپنا سکریننگ کرائیں ٹیسٹ کرائیں جو بھی کرانا ہے مشینوں کے ذریعے کسی چیز کی بارے میں معلوم کرنے میں حرج نہیں ہے کیونکہ وہ تو ایک سباب ہے نا مشین بتا رہی ہے اس کی کلکولیشن میں کمی بیشی ہو سکتی غلطی ہو سکتی ہے لیکن وہ غیب کا علم نہیں دے رہی ہے آپ کو جس سے تھرمو میٹر لگا کے آپ بخار چک کرتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ اتنی ڈگری بخار ہے آپ کو تو اس میں کوئی غیب کا علم معلوم نہیں کرنا کہ اس نے آپ کو غیب بتا دیا یہ وہ تو ایک مشین بتا رہی ہے آپ کو جس طرح ویٹ مشین پر کھڑے ہو جائیں تو آپ کو آپ کا وزن بتا دے گی تو وہ غیب کا علم نہیں دے رہی ہے لیکن سبب کے بغیر کسی شخص کا یہ دعویٰ کرنا کہ میرے پاس کوئی خاص علم ہے اور مجھے الہام ہوتا ہے یا مجھے کوئی غیب سے ایسی خبریں آتی ہیں تو یہ بات جو ہے درست نہیں اور انسان کے ایمان پر سخزد پڑتی ہے اس سے اچھے اسی طرح بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ کسی شخص کی چوری ہو جاتی ہے تو کسی امام مسجد سے ایک خاص انداز اور خاص طریقے سے قرآن کریم سے یا کسی اور کتاب سے فال نکلوائی جاتی اور پھر جو کچھ وہ فرماتے ہیں اس پر پورا یقین کر لیا جاتا ہے یہ بالکل صحیح کہا ہے انہوں نے اور پھر آنکھیں بند کر کے ان کی بات کو مان کے اور جس شخص کے بارے میں وہ کوئی انڈیکیشن دے اس کو یقین سے مجرم مان لیا جاتا ہے یہ چور سمجھ لیا جاتا ہے تو ایسی صورت میں ایک تو یہ قرآن پاک کی توہین ہے قرآن پاک ذالک الکتاب بلا رہی وفی حدل المتقی یعنی قرآن پاک کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے لیکن وہ مقصد تو ہم نے ایک طرف رکھ دیا اور ہم اس سے فالے ہی نکالنے کے لیے رہ گئے تو اس قسم کی باتیں جو ہیں بعض وقت قرآن پاک سے بھی نعوذ باللہ عقیدہ اڑ جاتے ہیں اگر مثلا کسی نے بتا دیا فلان چورے اور اگلے دن چوری کسی اور اس نے پکڑی گئی اب لوگوں کا یقین کیا ہوگا کہ یہ تو قرآن نعوذ باللہ نعوذ باللہ درست کتاب نہیں ہمیں تو یہاں سے صحیح بات نہیں بتا چلی ٹھیک ہے ایسی طرح سارز اور ہورسکوپس اور یہ تمام چیزیں بیسی میں آتی ایکچلی ہمارے اندر ایک تجسس تو ہے غیب کو جاننے کا تو وہ غیب جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتا دیا جنت کے بارے میں دوزت کے بارے میں آخرت کے بارے میں کچھ پچھلی اقوام کے بارے میں ایسی اخبار جو کہ بالکل سچی ہیں اور کوئی اور دنیا میں ذریعہ ہی نہیں ان کو جاننے کا وہ سب تو موجود ہے قرآن ہم پڑھتے نہیں اس حص کی سیٹسفیکشن کہیں ہوتی نہیں تو پھر فیک چیزوں کے پیچھے دوڑتے ہیں چلی آگے چلتے ہیں قالو انہوں نے کہا کئی ہزار سال پہلے کے انسان نے کہا اطیرنا بکا ہم آپ کو اپنے لئے منحوس سمجھتے ہیں وَبِمَمَّعَك اور جو بھی آپ کے ساتھ ہیں سارے ایمان والے سب تو دھر لیا سارے ہی منحوس ہیں کیونکہ جب سے یہ فرقہ وجود میں آیا ہے یا یہ جو گروہ پھوٹا ہے ہم پہ مصیبتیں ہی آ رہی ہیں اچھے بھلے ہم امن امان سے رہ رہے تھے جب سے اس شخص نے نبوت کا ڈھونگ رچایا ہے ان کے الفاظ ہیں میرے نہیں اس وقت سے ہم پر کوئی نہ کوئی افتاد ٹوٹ پڑتی ہے پہلے تو ہم سب ایک ہی قوم تھے اب ہم میں پھوٹ پڑ گئی زندگی اجیرن ہو گئی یہ سب اس شخص کی نحوست ہے نعوذ باللہ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہی اطراز اہل مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی تھا کہ جب سے وہ تشریف لائے ہیں تو قوم جو ہے اس میں ہوٹ پڑ گئی امن چین رخصت ہو گیا قَالَطَائِرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ صالح علیہ السلام نے کتنا امدہ جواب دیا تمہارا شگون تو اللہ کے ہاتھ میں ہے طائر یہاں قسمت اور نصیبے کے معنوں میں یعنی اہل ایمان نحوست کا سبب نہیں جیسا تم سمجھ رہے ہو اس کا اصل سبب اللہ ہی کے پاس ہے تقبیر اللہ کے ہاتھ میں ہے تم پر جو بھی مشکلات آ رہی ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہیں اور ان سب کا سبب تمہارا کفر ہے انکار ہے سرکشی ہے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ یہ جو مشکلات تم پہ آ رہی ہیں دراصل تمہارا امتحان لینے کو ہیں تمہیں آزمایا جا رہا ہے تمہیں جگایا جا رہا ہے غفلت سے بیدار کیا جا رہا ہے یا پھر یہ کہ تم سے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ تم حق کا ساتھ دیتے ہو یا باطل کی طرف جھگ جاتے ہو بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ یہ نحوصت کی باتیں نہیں نبی کی آمد نحوصت کا سبب نہیں بلکہ تم امتحان میں پڑ گئے ہو اور اسی طرح نبی کی آمد کے بعد کسی قوم کو غلط کام پر مزید محلت کا ملنا ڈھیل مل جانا یہ بھی ایک آزمائش تھی یعنی تمہیں آزمایا جا رہا ہے وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَحْتٍ اور شہر میں نو جتھے تھے یا نو سرغنے تھے یہاں رَحْت کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا ایک معنی تو گروہ کیا جاتا ہے اور گروہ وہ جس کی تعداد تین سے دس تک ہو اور اس میں کوئی عورت شامل نہ ہو ایک ہی خاندان کے لوگوں کی مختصر سی جماعت کے لئے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے جن کی تعداد دس سے کم ہو اسی طرح اس گروہ کا جو سردار ہوتا ہے اس کو بھی راحت بولتے ہیں اور یہ لفظ عموماً برے معنیوں میں استعمال ہوتا ہے اسے عام طور پر ہم کہتے ہیں نا عباش سرغنہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ اور یہاں المدینہ سے مراد کیا ہے حجر کیونکہ قوم سمود حجر میں تھی نا اس پر ایک صورت کا نام بھی ہے اور یہ مکہ سے شام جاتے ہوئے راستے میں پڑتی تھی تو اس شہر میں نو گروہ تھے یا پھر ان کے نو لیڈرز تھے جن میں سب سے بدبخت قدار تھا جس نے اونٹنی کی کونچے کار ڈالی تھی ان کا کام کیا تھا یفصدون فی الارض ولا يسلحون فساد پھیلاتے تھے اور اصلاح نہ کرتے تھے یہ قوم سالح علیہ السلام کی بستی کے بڑے یعنی حجر کے بڑے لوگ فساد میں آگے آگے تھے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے قالو انہوں نے کہا کنہوں نے ان جتھوں نے یا جتھے والوں نے تقاسمو باللہ قسمے کھاؤ اللہ کے نام کی کیا قسمے کھاؤ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ نُبَيِّتَنَّهُ بَاتَ يَبِیتُ اسے ہے بے یہ تے اس کا روٹ ہے بیعت گھر کو کہتے ہیں اور بے یہ تا رات کے وقت سازشیں کرنا یا رات میں دشمن پر داؤ کرنا بے خبری میں چھاپا مارنا جسے شبخون مارنا بھی کہتے ہیں سوتے دشمن پر حملہ کرنا لَنُبَيِّتَنَّهُ یعنی رات کو جب سالح علیہ السلام ہم سو رہے ہوں گے اور ان کے گھر والے تو اس وقت ہم ان پر حملہ کریں گے اس بات کی قسم کھاؤ وَأَهْلَهُ اس پر بھی حملہ آور ہوں گے اس کے گھر والوں پر بھی ہوں گے ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ پھر ہم کہہ دیں گے اس کے ولی کو ما شہدنا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں مَحْلِقَ أَهْلِهِ اس کے خاندان کی حلاکت کو وَإِنَّا لَصَادِقُون اور ہم تو بلکل سچے لوگ ہیں بنیادی طور پر اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان نو جتھوں نے یا ان گروہوں نے مل کر صالح علیہ السلام کو ٹھکانے لگانے کے لیے ایک سازش کی ایک سکیم بنائی اور یہ ویسی ہی تھی جیسی سکیم اہلِ مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے بنائی تھی اسکیم کیا تھی کہ آپس میں مل بیٹھے ایک دوسرے سے قسمیں کھائیں تقاسمو کونسا باب ہے تفاول تفاول میں کیا ہوتا ہے باہم مل جل کے کام کرنا تقاسمو ایک دوسرے سے قسمیں کھائیں یعنی آپس میں سازش کی کہ ہم سب مل کر حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کو رات و رات مار ڈالیں گے اور پھر ہم جھوٹ بول دیں گے کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں کون مار گیا اب قریش مکہ نے بھی جب آپ کی قتل کا منصوبہ تیار کیا تھا تو اسی قسم کی باتیں کی تھی ان میں اور ان میں یہ فرق تھا کہ انہوں نے کہا رات کو بے خبری میں ماریں گے اور انہوں نے کیا کہا تھا کہ بس اکٹھے مل کے ماریں گے تاکہ جب دیت کا مطالبہ ہو تو سب پر تقسیم ہو جائے اور کوئی ایک شخص نہ پھسے اور ساتھ انہوں نے کیا کہا کہ ہم اس جرم کو مانیں گے بھی نہیں جرم کا اطراف ہی نہیں کریں گے اب آپ دیکھیں کہ اتنے سارے ہیں نو جتے ہیں ایک کثیر تعداد ہے لوگوں کی ایک دوسرے کے ساتھ قسمے کھا کے وعدے کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں صالح علیہ السلام مختصر سے لوگوں کے ساتھ ہیں اس سے کیا بات سامنے آتی ہے کہ اہل ایمان خواہ تعداد میں کم بھی کیوں نہ ہو ان کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے ایمان کا ان کا ایک روب ہوتا ہے ان کے دشمن اور مخالف کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود بھی خوف زدہ رہتے ہیں جیسے آج کل آپ دنیا کے نقشے پہ دیکھ رہے ہیں اگر دیکھ رہے ہیں یا اگر سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں حالانکہ پیغمبر کا ایمان اور ان کے چند ساتھیوں کا ایمان تو بہت بڑا ہوتا ہے آج بھی گئے گزرے دور میں بھی بہرحال ایمانی طور پر یا ایمان کے اعتبار سے مسلمان جو ہیں وہ دوسروں کے لئے خوف کا سبب ہے اور یہاں یہ بھی آپ دیکھیں ملاحظہ کریں کہ وہ صالح علیہ السلام کو کھلن کھلنہ قتل کرنے سے ڈر رہے تھے اور بزدلوں کی طرح قتل کر کے جھوٹ بولنے پہ بھی قسمیں کھا رہے تھے کہ اطراف نہیں کریں گے ہوں اب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں سنایا جا رہا ہے تو یہ اہل مکہ آپ کے خلاف بھی ایسی سازش کر رہے ہیں یا کریں گے لیکن جس طرح اللہ تعالی نے صالح علیہ السلام اور ان کی ساتھیوں کی مدد کی ان کی حفاظت کی اللہ تعالی آپ کی بھی اسی طرح حفاظت فرمائے گا اور آپ کے دشمن آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور یہاں پر جو ولی کا لفظ ہے اس سے کیا مراد ہے کون تھا حضرت صالح علیہ السلام کا ولی اس کے بارے میں قرآن پاک میں اس سے نہیں پتا چلتا لیکن یہ اندازہ کیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپی کے خاندان کا کوئی شخص ہو جس کا ان لوگوں کو ڈر تھا کہ خوائلی نظام میں رشتداری اور خاندانی روایات کا بہت پاس رکھا جاتا ہے خواہ نظریات مختلفی کیوں نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مسلمانی ہو خاندان کا نہ ہو ویسے کوئی مسلمان ہو اور اس نے آپ کی کفالت کر رکھی ہو اور آپ کو اپنی حفاظت میں لے رکھا ہو لیکن آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک حضرت ابو طالب زندہ تھے ان کی کفالت میں تھے وہ آپ کی حفاظت کی ذمہ دار تھے ان کے بعد پھر عدی بن مطم نے جب طائف سے واپسی پہ آپ تشریف لائے تھے تو اپنی حفاظت میں مکہ میں داخل کیا تھا کہ وہاں کا نظام ہی ایسا تھا کہ کوئی شخص تنہا نہیں رہ سکتا ایک دوسرے کے ساتھ جو حلیفانہ تعلقات ہوتے وہ بھی اسی وجہ سے ہوتے ہیں کوئی ایک حکومت یا اس کی کوئی پولیس یا کوئی انتظامیاں مقننہ تو ہوتی نہیں تھی قبائل میں لوگ ملجل کے رہتے تھے آپس کے جو مفادات ہوتے تھے ان کی بنا پر بعض خبائل اکٹھے ہو جاتے اور بعض کسی اور مفاد پر اکٹھے ہو جاتے اور پھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہوتی تو حلیف قبیل ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے تو بہرحال ان لوگوں کو بھی خوف کیا تھا کہ اگر ہم نے صالح علیہ السلام کو مار دیا تو پھر ان کا ولی ہم سے انتقام لے گا یا یہ کہ دیت کا مطالبہ کرے گا تو اس کو ہم بہانہ کر دیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کس نے قتل کیا ہم تو وہاں تھے ہی نہیں ماں شہدنا شہدہ کا ایک مطلب تو دیکھنا ہوتا ہے اور ایک ہوتا حاضر ہونا ہم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے اور محلق سے کیا مراد ہے ہلاک ہونے کا وقت یا جگہ یا ہلاکت کہ ہم اس ہلاکت کے وقت تھے ہی نہیں اور ہم تو بالکل سچ ہیں اب آپ دیکھئے کہ جو جتنا جھوٹا ہوتا ہے اس کو اتنی قسمیں کھانے کی اور اپنے آپ کو سچا بتانے کی ضرورت ہوتی ہے ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں وَمَكَرُوا مَكَرَن اور ان سب نے ایک چال چلی وَمَكَرْنَا مَكَرَن اور ہم نے بھی تدبیر کی وَهُمْ لَا اِشْعُرُون اور وہ سمجھتے نہ تھے انہوں نے کیا چال چلی تھی باہم مل کر قسمیں کھائیں تھی کہ رات کی تاریکی میں ہم یہ منصوبہ بروے کار لائیں گے اور دن چڑھنے سے پہلے ہی سالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو ٹھکانے لگا دیں گے اور دوسری طرف اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا تدبیر کی کہ ان کے اس منصوبے کے پورا ہونے سے پہلے ہی انہیں ہلاک کر دیا کہا جاتا ہے کہ جب یہ لوگ اس منصوبے پہ قسمیں کھا رہے تھے تو اللہ تعالی نے حضرت صالح علیہ السلام کو وہی کر دی کہ وہ اپنے خاندان اور اہل ایمان کو لے کر اس بستی سے نکل جائیں حضرت بایات میں آتا ہے کہ آپ ایک سو بیس افراد کو لے کر اس بستی سے نکل گئیں فلسطین کی طرف اور جو ہی آپ نکلے تو قوم سموت پر شدید قسم کا زلزلہ آیا دل دہلانے والی چیخ تھی جو زلزلے سے برامت ہوئی لوگوں کی چیخیں بھی تھی اور ان کے مکانات جو پہاڑوں کے اندر تھے وہ منہدم ہو کر رہ گئے اور یہ قوم عذاب سے ہلاک ہو گئی ان کے مکانات جو تھے وہ بڑے عالی شان ہوتے تھے کیونکہ یہ قوم دراصل قوم عاد کا بقیہ تھی قوم عاد کو امارتیں بنانے کا بہت شوق تھا اِرْحَمَدَاتِ الْعَمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِسْلُحَا فِي الْبِلَادِ تو ان کے باقی ماندہ تھے جو اہل ایمان تھے جو بچ گئے تھے وہاں سے یہ آ کر حجر میں بس گئے یہاں پھر پھلے پھولے انہوں نے بھی پہاڑوں کے اندر بڑی بڑی امارتیں بنائیں اور پھر بالاخر ان پہ بھی عذاب آ گیا فَنْزُرْ كَيْفَ كَانَ آقِبَةُ مَكْرِهِمْ اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا ان کی سازش کا کیا بنا اَنَّا دَمْمَرْنَاهُمْ کہ ہم نے ان کو تباہ کر کے رکھ دیا وَقَوْمَهُمْ اور ان کی قوم کو اجمعین سب کے سب کو انہیں اور ان کی قوم انہیں سے مراد کون ہے یہ جو تسعات و راحت ہیں اور قوم یعنی باقی سارے لوگ بھی سب کو ختم کر دیا اصل میں ان لوگوں نے کیا یہ تھا کہ ایک طرف تو مونٹنی کو مارا جب مونٹنی کو مارا اور صالح علیہ السلام نے کہا عذاب آ جائے گا تو انہوں نے کہا اچھا کیوں نہ ہم عذاب کی آنے سے پہلے صالح علیہ السلام کو ختم کر دے یہ سب کچھ تین دن میں ہوا ٹھیک ہے انہوں نے اونٹنی کو مارا اونٹنی کے مارتے ہی صالح علیہ السلام نے ان کو دھمکی دی کہ عذاب آنے والا ہے تین دن بس مزے کر لو اس پہ انہوں نے آپس میں سازش کی کہ صالح علیہ السلام کو ختم کیا جائے اس سے پہلے کہ وہ کامیاب ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دی اور ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے اَنَّا دَمْ مَرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ سب مٹ گئے فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَابِيَةً پس یہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں گرے پڑے ہیں شتیں تباہ ہو گئیں کھنڈرات باقی ہیں کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ بِمَا ظَلَمُو بوجہ اس کے جو انہوں نے ظلم کیا تھا اب یہاں پر آپ انداز دیکھیں کہ تِلْكَ کا لفظ استعمال ہے تِلْكَ وہ دیکھو یعنی اشارہ کیا گیا وہ کیوں دیکھو؟ کیونکہ اہلِ عرب ان مقامات سے واقع تھے اہلِ عرب کو گویا آنکھوں سے دکھا جا رہا ہے وہ دیکھو تو صحیح سبق تو سیکھو دور کی بات نہیں کوئی پرسرار تاریخی کہانی نہیں تمہاری آنکھوں دیکھی بات ہے یہ سب تمہارے سامنے ہوا ہے یہ داستانِ عبرت تمہاری آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی ہے دن رات تم ان کی بستیوں پر سے گزرتے رہتے ہو سبق سیکھو لیکن عموماً لوگ یہ سبق سیکھنے کی بجائے کہ بِمَا ظَلَمُوا اور اسباب بتاتے رہتے ہیں اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ یقیناً اس میں نشانی ہے اس قوم کے لیے جو علم رکھتی ہو یعنی وہی لوگ ان نشانیوں سے سبق سیکھتے ہیں عبرت حاصل کرتے ہیں جو ان کھنڈرات کو عبرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو قوموں کے اروج و زوال کے قانون سے باخبر ہیں کہ کوئی قوم ترقی کب کرتی ہے اور اس پہ زوال کب آتا ہے جو لوگ یہ جانتے ہیں کہ عذاب محض طبعی تبدیلیوں کی وجہ سے نہیں آیا کرتے بلکہ اللہ کی مرضی سے آتے ہیں وَأَنْ جَيْنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور نجات دی ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور وہ نافرمانی سے بچا کرتے تھے متقی لوگ تھے پرہیزگار تھے تقوی والے بچا لئے گئے تو خلاصہ یہ ہے کہ اس قصے میں بھی لوگوں کی سرکشی اور پیغمبر کے ساتھ مقابلہ اور اس کے ساتھ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا اور پھر جس انجام کو پہنچے وہ دکھانا اور بتانا مقصود ہے اس لئے باقی انبیاء کے واقعات میں سے خصوصی طور پر اس موقع پر اس واقع کو چنا گیا ہے ایک تو اہلِ عرب کے قریب تھا ان کی آنکھوں کے سامنے تھا وہ سب دیکھتے تھے ان برسیوں کو ان کھنڑروں کو اور پھر وہی کچھ کر رہے تھا اپنے پیغمبر کے ساتھ جو اس برباد شدہ قوم نے کیا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقًا يَخْتَصِمُونَ قال يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ لِلسَّيْئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْ لَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قالوا اصطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة فسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يسمحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مثرا ومكرنا مثرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أما دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يستقون تو نجات کس کے لئے ہوتی ہے؟ تقوى والوں کے لئے اگر کوئی شخص بھی یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب ورمصیبت سے بج سکے تو اس کو اپنے اندر تقوى پیدا کرنے کی ضرورت ہے عام طور پر ہم مصیبتوں کے وقت صرف بیرونی طور پر ان سے بچنے کے لئے صدباب کرتے ہیں یعنی مصائب کا علاج صرف بیرونی طور پر کرتے ہیں حالانکہ یہاں سے کیا پتا چلتا ہے؟ کہ مصیبتوں سے نکلنے کے لئے تقوى ضروری ہے تقوى کام آتا ہے تم خدا کا خوف کرو اپنی اصلاح کرو پھر دیکھو اللہ کی مدد آتی ہے کے نہیں اب دیکھیں کہ یہ جو تقاسم باللہ ہے یہ صورت الحجر میں بھی آیت نوے میں آتا ہے اگر آپ کو یاد ہے تو اس وقت آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس سے مراد قسمیں کھانے والے مقتصمین اور مقتصمین اشارہ کس کی طرف بنتا ہے؟ قوم سمودھی کی طرف کہ انہوں نے پیغمبر کو ختم کرنے کے لئے باہم قسمیں کھائی تھی لوگوں نے کہا ہے نا کہ تقاسم باللہ اور مطلب کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اس وچنگ گا ہے تب ہی تو انہوں نے قسم کھا رہے ہیں اور اوپر سے یہ لوگ they're gonna do a wrong thing اس کے اوپر پھر بھی they're gonna keep persistent انہوں نے کہا ایڈمیٹ بھی نہیں کریں گے جھوٹ بولیں گے اوپر سے مطلب کہ اتنا کھولا کھولا غلط کام کریں اور سرکشی کریں جھوٹ بولنے کے لئے اللہ کی قسم کھا رہے ہیں باطل کے پہر نہیں ہوتے نا عقل استعمال نہیں کرتا صرف اس میں سرکشی ہوتی ہے اور اسی سرکشی کی دلیل کے طور پر یہ واقعہ یہاں پر آئے کہ دیکھو سرکشی کرنے والوں کو پھر انجام کیا ہوا اللہ کے سامنے تم کتنا بھی بگڑو خود ہی نقصان اٹھاؤ گے اس کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہو یاد رکھیں کہ یہ ساری قومیں جن پہ عذاب آیا ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتی تھی اللہ کو مانتی تھی لیکن پیغمبر آکے جن برائیوں سے روکتے تھے ان کے عقیدے میں جو بگاڑ ہوتا تھا جو اس کی اصلاح کرتے تھے جو ان کی عبادات اور اخلاقیات میں خرابی ہوتی اس کی اصلاح کرتے تھے تو یہ اس کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نہیں یہ مت کہو ہمیں جس طریقہ زندگی پہ ہم ہیں بس وہی ٹھیک ہے ہمارے لئے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل میں نیکی کے خیال بھی ڈالتا ہے اور دوسرے خیالات کی بھی گنجائش موجود ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اپنے ضمیر کی آواز کو سنے ضمیر ہم میں سے ہر ایک کو جنجوڑتا ہے لیکن بہت سے لوگ انا پرستی کا شکار ہو کر غلطی سے رجوع نہیں کرتے پلٹتے نہیں اور یہی تو سرکشی ہوتی یہی تو لے ڈوبتی ہے پھر انسان کو میڈم یہ جو یہ بات کر رہے ہیں وہ اِنَّا لَفْصَدِقُونَ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ باوجود اس کے جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ مفسد تھے جھوٹ کو برا سمجھتے تھے یعنی جن کو کہ قرآن مفسد کہہ رہا ہے اور اصلاح نہ کرنے والے تھے ان کے لئے بھی جھوٹ ایک بری چیز تھی کیونکہ تب ہی تو اپنے آپ کو سچا ثابت کر رہے تھے یعنی فساد اصل میں کیا ہوتا ہے کول اور فیل کا تضاد فساد کی بنیاد کیا ہوتی فساد کہاں سے جنم لیتا ہے فساد کہاں پنپتا ہے منافقین کی صفت پہلے سے پارے میں کیا آتی ہے اِذَا قِيلَ اللَّهُمْ لَا تُفْصِدُوا فِلَرْتِ قَالُوا اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ اَلَا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْصِدُونَ وَلَا كِلْلَّا يَشْعُرُونَ یہاں ان کے لئے بھی کہا وَلَا كِلْلَّا يَشْعُرُونَ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ وہ شعور نہیں رکھتے کہ جو چال وہ کسی انسان کے خلاف چل رہے ہیں وہ دراصل چال اللہ کے خلاف ہوتی ہے اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ جو ہمیں نیکی کی ترغیب دے رہا ہے اگر ہم اس کے اگینس جا رہے ہیں اس کی مخالفت کریں تو ہم تو اللہ کے اگینس جا رہے ہیں اور پھر اللہ کی تدویر سے کون بچ سکتا ہے وَلُوْتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور لوت علی السلام کو ہم نے بھیجا جب انہوں نے جا کر اپنی قوم سے کہا اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کیا تم آتے ہو بے حیائی کو وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور تم دیکھتے ہو یعنی آنکھوں دیکھتے ہو یا پھر یہ کہ چھپنے کی زحمت بھی گوانا نہیں کرتے سب کے سامنے کھلے عام یہ فیل کرتے ہو یعنی جاننے کے باوجود بھی بے حیائی کا کام کر رہے ہو اور یہاں تُبْصِرُونَ کا ایک معنی پھر بسارتِ قلب ہوگا یعنی سمجھتے ہو کہ یہ برا کام ہے کھلی برائی ہے فحیشہ کہتے ہی کھلی برائی کو ہے کہ جان بوجھ کر سمجھ بوجھ کر تم یہ غلط کام کر رہے ہو اور تُبْصِرُونَ کا دوسرا معنی آنکھوں دیکھے یعنی سب کے سامنے چھپنے کا تکلق بھی نہیں کرتے بعض برائی ہیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے برائی ہونے کا بعض اوقت پتہ نہیں ہوتا کہ ہاں واقعی یہ برائی ہے مثلاً فعل لینا یہ جو ابھی ہم نے توہمات کی بات کی یا ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اس کے بارے میں لاعلمی ہو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کوئی برائی ہے یا شرک ہے یا حرام ہے تو وہ لاعلمی میں دوسروں کی دیکھا دیکھی ایسے کام کرتے ہوں لیکن جس برائی میں قومِ لود مبتلا تھی یہ تو کسی سے بھی مخفی نہیں تھی وہ انتم تُبْصِرُونَ سب کو پتا تھی سب سمجھتے تھے سب جانتے تھے یعنی کھلی بے حیائی میں مبتلا ہونا آنکھیں رکھتے اندھے پان کا شکار ہونا یہ سرکشی کی آخری حد ہے یاد رکھئے یہ واقعہ بھی سرکشی کے سنبل کے طور پر آ رہا ہے اس قوم کی سرکشی بتانے کے لیے آ رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ برائی ہے فاہشہ ہے کھلی برائی ہے پھر بھی کرتے ہو اور کیا کرتے تھے وہ اَئِنَّكُمْ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَانِ کیا تمہارا چلن یہی ہے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو یعنی اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے اللہ نے جو فطری طریقہ تمہارے لیے رکھا ہے اسے چھوڑ کر تم دوسرے رستے پہ جا رہے ہو یہاں پر اَئِنَّكُمْ کا لفظ ہے جو ایک سوال بھی ہے استفہام بھی ہے لیکن یہ سوال کچھ جاننے کے لیے نہیں ہے بلکہ تاجب اور حیرت کے اظہار کے لیے ہے یا پھر کراہت کے اظہار کے لیے ہے اور پھر آپ دیکھئے کہ اس میں صرف اتنا نہیں کہا گیا کہ لَتَعْتُونَ الرِّجَالَ بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ہے مِنْ دُونَ النِّسَا عورتوں کو چھوڑ کر یعنی یا تو یہ نا کہ عورتیں ہیں ہی نہیں عورتیں موجود ہیں ان کا بھی حق مارتے ہو اور پھر غلط رستہ اختیار کرتے ہو یوں لگتا ہے کہ تمہاری تو فطرت ہی مسخ ہو کر رہ گئی ہے بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ بلکہ تم ایسی قوم ہو وہ لوگ ہو جو سخت جہالت کا کام کرتے ہو یا دوسرے معنوں میں تم اس جرم کی شناعت یا برائی سے بے خبر ہو کہ کتنا بڑا جرم ہے یا یہ کہ تم اس کی سزا سے بے خبر ہو تَجْهَلُونَ جِهَالَتْ کیلئے نا یعنی جہالت برت رہ ہو یا جہالت رکھتے ہو کس کس چیز ہے کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے یا یہ کہ اس کا انجام کتنا برا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دنیا میں کیا انجام ہو سکتا ہے اس کا کہ کچھ ہی سالوں کے بعد ان کی نسل ختم ہو جائے کیونکہ انہوں نے جو طریقہ اختیار کر رکھا تھا یہ تو نسلوں کی ہلاکت کا طریقہ تھا پھر اور کیا برائی پھیلے گی ظاہر ہے کہ جب عورتوں کو ان کا حق نہیں ملے گا تو وہ بھی ناجائز راستے اختیار کریں گی ان کے اندر بھی فہاشی پھیلے گی اور یاد رکھئے کہ جہل کا لفظ جو ہے نا یہ جذبات خواہشات نفس سے اس طرح مغلوب ہونے کے لیے آتا ہے کہ آدمی کی اقل و ہوش بلکل ہی چلی جائے مثلا کوئی ایڈکٹ ہو یعنی شراب پینے کا کوئی عادی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بہت عادی ہو جاتے ہیں پھر ان کا حال کیا ہوتا ہے وہ ہوش و ہواس ہی کھو بڑھتے ہیں اسی طرح کچھ اور چیزوں میں جب لوگ ایسے ہی ملوث ہو جاتے ہیں اور حد سے بڑھ جاتے ہیں یاد رکھئے یہاں حد سے بڑھنے کو برائی میں حد پار کرنے کو دراصل ظاہر کیا جا رہا ہے یہ سارا جو کلام کا انداز ہے یہ دراصل کیا بتا رہا ہے کہ یہ قوم مصرف تھی سرکش تھی حد سے بڑھی ہوئی تھی اپنے جذبات سے ایسی مغلوب تھی کہ ان کے تو ہوش مارے گئے ان کی تو مت ماری گئی تھی کہ آنکھوں دیکھتے ایسی برائی کا شکار تھی اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود قوم کا جواب کیا تھا فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ آلِ لُوت کو اپنی بستی سے نکال دو یعنی قومِ لُوت لُوت علیہ السلام کو ملک بدر کرنا چاہتی تھی جرم کیا تھا کہ یہ ہمیں اس غلازہ سے نکالنا چاہتے ہمیں نقصان سے بچانا چاہتے یعنی اپنی اس بےہیائی اور برائی اور گناہ کے حق میں کوئی دلیل تو وہ نہیں لائے تھے دلیل تھی بھی نہیں اس لیے کہ آنکھوں دیکھتے برائی کر رہے تھے سمجھتے تھے کہ یہ درست نہیں ہے اور یہ راستہ ہلاکت کی طرف لے جانے والا ہے پھر بھی کیے چلے جا رہے تھے تو دلیل تو نہیں تھی ان کے پاس اپنے دفاع کے لیے اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ الٹا نصیحت کرنے والے کا ہی مبند کر دو وہی سرکشی والا معاملہ جو قوم سموت کے اندر تھا انہوں نے اپنی قوم کو ورغلایا اور کیا کہا اخرجو نکال دو سارے ملکے انہم اناس یتطہرون ان کا قصور کیا ہے کہ یہ بڑے نیک پاک بنتے ہیں یہ بطور تنز تھا بطور استہزا کے تھا مزاک اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے یعنی بجائے اس کے قلوت علیہ السلام کی نصیحت پر وہ اپنی اصلاح کرتے وہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئیں سمجھانے والوں کا مزاک اڑانے لگیں کہ انہم اناس یتطہرون بڑے پارسہ بنتے ہیں بڑے نیک بنتے ہیں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سمجھانے والا نیکی کی طرف بلانے والا خیر کی دعوت دینے والا مجرم بن جاتا ہے لوگوں کی نگاہوں کہ چھوڑو چھوڑو اس کی بات یہ تو خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے یعنی باقی سب کو چھوڑ کر اس انداز سے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور آج بھی آپ دیکھیں کہ اس قسم کے تانے بہت دیے جاتے ہیں کہ جب آپ لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں تو بجائے اس کے کہ اس کو اپنی خیرخواہی سمجھیں وہ کیا کہتے ہیں یہ خود کو بڑا نیک سمجھتے ہیں خود کو بڑی چیز سمجھتے ہیں یعنی نیکی کی تبلیغ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ خود کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں ساری قوم غلط ہے سب جو یہ کام کر رہے ہیں مجارٹی جو کچھ کر رہی ہے وہ غلط ہے غلط تو تم خود ہو جو قوم سے الگ رستہ اختیار کیے ہو اور اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتے ہو اچھا اس طرح کے تانے کیوں دیتے ہیں تاکہ سمجھانے والا سمجھانے سے باز آ جائے اس کو الٹا شرمندہ کر دیا جائے اس کو زلیل کر دیا جائے تاکہ وہ چپ ہو جائے یہ بھی تبلیغ کرنے والے یہ نصیحت کرنے والے کو چپ کرانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس واقع سے ریلیٹڈ پرسو نیوز پڑی تھی کہ نیو کراچی میں انہوں نے گورنمنٹ بوئی سکول کے ساتھ کوئی جھگیے نگا کے ایک چھوٹا سا ہوتیل بنا لیا ہے اور اس میں ینگ بچوں کو سکول کے دس پندرہ روپے لے کے بلو فلمز دکھا رہے ہیں اور محلے کے جن لوگوں نے کمپلین کری وہاں کی مافیا اتنی سٹرونگ ہے انہوں نے ان سب شریف لوگوں کو محلے سے نکلوا لیا ان کو اتنا تنگ کر کے اور اتنی سٹرونگ ان کی ہول ہے بکاوز دے آر میکنگ منی اور وہ سکولوں کے بچوں کو ایکسپلوائٹ کر رہے ہیں اور انہوں نے کہا یہ اس وقت کراچی میں بہت بڑتی بھی پرابلم ہے جو ایک ایک اگزامپل تھی ایک محلے کی وہ بلکل اسی سے ریلیٹڈ ہو رہی ہے کہ جو شریف روپے ہیں ان سب کو وہاں سے نکلوا دیا جاتا ہے اس محلے سے یہ جن کو بڑی مصیبت آئی بھی ہے جن کو بہت بچینی لگی ہوئی انہی کو نکال دو باقی سب تو ہمارے ساتھ ہی ہیں ان کو اپنی مجورٹی پر بہت زوم ہوتا ہے کہ ہم کسرت سے ہیں خواہ ہم غلط کامی کر رہے ہیں غلط تو اپنے آپ کو نہیں کہتے حالانکہ ان کے ضمیر بتاتے ہیں ان کو فَأَنجَيْنَاهُ أَهْلَهُ إِلَّا مْرَأَتَهُ تو نجات دی ہم نے اس کو اور اس کے گھر والوں کو سوائے اس کی بیوی کے اہل کا لسٹ جو ہے وہ اہل و ایال اور اتباع صحابہ سب کے لیے آتا ہے اور یہاں بھی یہ اسی مفہوم میں ہے قَدَّرْنَاهَ مِنَ الْغَابِلِينَ ہم نے تیہ کر دیا تھا کہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہے یعنی ہمیں پہلے ہی اس بات کا اندازہ تھا کہ یہ پیچھے رہ جائے گی اس کے رنگ ڈھنگ یہ بتا رہے تھے کہ یہ پیچھے والوں میں سے ہوگی ایک پیغمبر کا اللہ تعالیٰ تو چونکہ لوگوں کی حالات نیتیں سب کچھ جانتا ہے اور تقدیر کہتے بھی علم اللہ السابق کو ہے اللہ کا وہ علم جو اس کو پہلے سے ہی ہے عام طور پر ماباپ بھی یا استاد بھی بچوں کے یا شاگردوں کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر بعض وقت پریڈکٹ کرتے ہیں تو وہ بھی کوئی غیب کا علم نہیں ہوتا وہ مشاہدے پر مبنی بات ہوتی کہ جس قسم کی حرکتیں پھلا شخص کر رہا ہے آپ دیکھنا اس کا انجام یہ ہوگا کیونکہ اس سے پہلے کئی مثالیں ان کے سامنے ہوتی ہیں تو یہاں بھی یہ کہ قدرناہ من الغابرین اصل میں اللہ تعالی جس کو سیفنے کے مواقع دیتا ہے جس کو اچھا گھرانا دیتا ہے ایک پیغمبر کی صحبت دیتا ہے اور پھر وہ ان ساری نعمتوں کی ناشکری کرے ناقدری کرے اور وہی طریقہ اختیار کرے جو دوسرے مجرم کر رہے ہیں تو پھر ایسے میں انجام بھی تو وہی ہوگا انسان کی دلچسپیاں جس کے ساتھ ہوتی ہیں اسی سے پہچانا جاتا ہے وہ تو وہ کیا کرنے والا ہے اور برسائی ہم نے ان پر ایک بارش بہت ہی بری برسات تھی وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے ڈرائے جا چکے تھے منظرین یعنی جنہ پرغمبروں کے ذریعے ڈرائے گیا تھا اور بری بارش پتھروں کی بارش کی طرف اشارہ ہے کس لیے اس لیے کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے حجت تمام کر دی تھی لیکن وہ اندے بہرے بنے رہے اب ان کا انجام یہی ہونا چاہیے تھا کہ ان کے اوپر پتھر پڑے اور وہ انہیں ختم کر دیں ہیرو شیوہ اور ناغہ ساکی پہ جب وہ ایٹم بوم گرے تھے تو کیا ہوا تھا آگست نینٹین فورٹی فائی میں جنگ عظیم کے دران امریکی بم ہیرو شیوہ اور ناغہ ساکی پہ گرے دونوں شہروں کو ایک تاغوتی آگ نے لپیٹ میں لے لیا اور ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی اور پھر اچانک آسمان پہ کالے بادل چھا گئے جن سے ان پر ایک طرح کی بارش برسنے لگی مگر ان پر اصلی موت تابکار یعنی کرپٹون کی صورت میں نازل ہونا شروع ہوئی اور اکثر لوگوں کی موت ان کتروں سے ہوئی یہاں تک کہ اس عجوبے نے سائنسدانوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا یعنی تابکاری کی وجہ سے موت ہوئی تھی قومِ لوت کے اوپر سارے عذاب کٹھے ہوئے ہیں ان پر پتھروں کی بارش بھی ہوئی یہ غرق بھی ہوئے بستی کو الٹایا بھی گیا زلزلہ بھی آیا ان پر تو اس کی ایک چھوٹی سے جھلک دیکھ سکتے ہیں کہ جب کسی ملک پہ کوئی بوم گرتا ہے اور خصوصاً ایٹمی بوم تو اس کے نتیجے میں بھی اسی قسم کی تباہی ہوتی ہے تو قومِ لوت کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ایٹم بوم کے گرنے سے کم نہیں تھا یعنی آج کے دور میں وہ خوف زیادہ ہیں ایٹم بوم سے کہ ایٹم بوم گرے کسی جگہ پہ تو کیا ہو سکتا اور یہ تو فورٹی فائیو کے ایٹم بوم ہیں اب معلومنی انسانوں نے اپنے لئے کیا کچھ تیار کر رکھے رکھا ہوا یہ جتنے بھی واقعات یہاں سنائے گئے ہیں ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ جو حالات ہیں ان سب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی واسطہ پیش آ رہا تھا ان سب واقعات کے آخر میں ایک اختتامی جملہ ہے قل الحمدللہ آپ کہہ دیجئے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کس بات پر اللہ کا شکر ہے کہ جس نے حق کو حق کر دکھایا اور باطل ختم ہو کر رہ گیا وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطَفَى اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چل لیا آلَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ کیا اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں وہ شریک کہہ راتے ہیں اب یہ جو الحمدللہ کا لفظہ یہ عربوں کے ہاں محاورتاً بھی استعمال ہوتا تھا اور عام طور پر ایسے موقع پر جب کسی بحث میں یا کسی آرگیومنٹ میں دلائل دینے والا دلائل دے چکتا اور ماننے والے نہیں مانتے تو وہ اپنا کام تمام کرنے پر ابلاغ کرنے پر اپنی بات پہنچانے پر کیا کہتے الحمدللہ ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا پہنچا دیا اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کہیے الحمدللہ یعنی آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ کی امت کو اس عذاب سے بچایا جا رہا ہے اور پچھلے تمام پیغمبروں پر سلام بھیجئے وَسَلَامٌ عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَا اس طفح سے مراد کیا ہے چن لینا اور کن کو چنا گیا پیغمبروں کو چنا گیا مراد یہ ہے کہ سلام تھی ہو سارے پیغمبروں پر جنہیں اللہ نے بچا لیا اس عذاب سے جس میں ان کی قوموں کو مقتلا کیا گیا کہ اللہ نے انہیں بچا لیا اس عذاب سے جس میں ان کی قومیں مقتلا ہوئیں ابن عباس ایک اور طرح سے اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں کہ سلامُن عَلَىٰ عَبَادِهِ الَّذِينَ اصْتَفَا سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں آلَّهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ کیا اللہ تعالی بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بناتے ہیں یہاں بھی سوال ہے استفہام ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ استفہام تقریری ہے تقریری کیا مطلب ہوگا اس کا اقرار کروائے جا رہا ہے نا کہ بتاؤ کون بہتر ہے کیونکہ اللہ تعالی بہتر ہے کیونکہ معبودانِ غیر اللہ میں تو کوئی خیر نہیں سارا خیر اور سارا فضل تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں اسی کے لئے برحق ہے تو بات یہ ہے کہ تاریخ کے یہ واقعات جو بھی شخص پڑھے گا جو بھی ان میں غور کرے گا وہ ضرور پکار اٹھے گا کہ الحمدللہ اللہ کا شکر جس نے اپنے بندوں کی رہنمائی کا انتظام کیا جنہے ہوئے بندوں کو بھیجا بندوں کو راہ دکھائی اور پھر سلام ان بندوں پر جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کی طرف بلانے والے کے حوالے کیا اور اللہ کے راستے پہ چلے اور سارے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اللہ ہی کے ہو کر رہے صلوطا اذ قال لقومه اتأتون الفاحشة وانتم تبصرون ائنكم لتأتون ابدجال شهوشا من دون النساء بل انتم قوم تجهدون فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون فأنجيناه واہله الا امرأته قدرناها من الغابرين وامطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين قل الحمد للہ وسلام على عباده الذين اصطفان آل اللہ خیر ام ما يشرکون یہاں جو مد آئی ہے یہ کیوں آئی ہے آل اللہ دو الف جمع ہے آل اللہ اصل میں کیا تھا آل اللہ خیر ام ما يشرکون کیا اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک کھہر آ رہے ہیں اب دیکھیں کہ ان واقعات میں دو خواتین کا ذکر ہے ایک ملکہ سبا جس کا سارا ماحول کافر آنا ہے ایک کافر قوم سے تعلق رکھتی ہے ملکی سربراہ ہے اس کو دین کا کچھ پتا نہیں لیکن جو ہی پتا چلتا ہے وہ پلٹ آتی اور دوسری عورت ایک پیغمبر کی بیوی سارا ماحول اسلامی ہے لیکن اندر کا دل نہیں بدلا کچھ بھی نہیں بدلا ماحول نے اس کو کچھ بھی نہیں دیا ہم اپنے آپ کو کہاں رکھ کے دیکھتے ہیں یہ صرف کسی نیک گھرانے میں پیدا ہونا یا کسی ایسی جگہ پر یا ایسے لوگوں میں بیٹھ جانا کہ جو اللہ والے ہوں وہ کافی نہیں آوالی نجات کے لیے جب تک ہم خود بھی کچھ کرنے والے نہ ہو وآخر داوانان الحمدللہ رب العالمين سبحانک اللہم و بحمدک نشہد اللہ الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجید بھی کچھ کرنے والا انت موسیقی